اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یوسف الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ورڈ سے آن لائن لون کی کافی ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں انفرمیشن جنریٹ کرتا ہوں لیکن لوگ مجھے کال کرتے ہیں جی کیا کہتے ہیں کہ آپ اقوت والوں کے ہیں یا اصنے فروغ فانڈیشنز کی طرف سے ہیں یا احساس پروگرام کی طرف سے ہیں بھائجن میں صرف انفرمیشن جنریٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور مکمل ویڈیو بات کر لیا کریں کہ آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو میں ویڈیو میں سائی ڈیٹیل بتائی ہوتی ہے آپ کو مجھے کال کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی لیکن مجھے کال کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ میں نے صرف جسٹ میں یوٹیوبر ہوں میں کسی مہکمے کا بندہ نہیں ہوں صرف فری آف کاسٹ انفرمیشن شیئر کرتا ہوں لیکن آج کی جو سے لون کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ والا پاکستانیوں کے علاوہ جو ملک سے باہر ہیں وہ بھی یہ کرس حانسل کر سکتے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے ایک کروڑ سے زیادہ تک کا کرس لے سکتے ہیں مکمل تفصیل آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ نے مکمل ویڈیو باز کرنی ہے ایک ویڈیو اوپن کرنی ہے جس کا لنکھ ویڈیو کے ڈسٹرکشن پہ دے دوں گا ویڈیو سائٹ ہے سیجابسٹی ڈاٹ کام اس ویڈیو کو جب آپ اوپن کر لیں گے آپ کے پاس لون کے علاوہ انٹرنیشنل فری ویزوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری گورنمنٹ پرائیوٹ سیکٹرز کی جوپس کی انفرمیشنز ملیں گی لیکن ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں مہی تو سے جو بھی جوپس یا انفرمیشنز یا لون کی ویڈیو میں شیئر کروں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں اور آگے آپ یہ جو بھی میری ویڈیو اچھی لگے لازمی شیئر کیا کریں کہ کوئی اور بھی ایسی اوپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکے جب آپ ویبسٹ اوپن کر لیں گے سیچ و آپسٹی ڈاٹ کم انٹرنیشنل فری ویزوں کی انفرمیشنز کے نیچے ہی آپ جب آئیں گے گورنمنٹ جوپس کے نیچے بینک جوپس ملیں گی اور پھر آ جائیں گی لون جوپ ہاؤس بیلڈنگ فنانس لون ایچ بی ایف سی ہوم لون پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سائی ڈیٹیلز اس کے مطلق آجے گی اس کے لیے کیا لیجیبیلٹی کرائیریہ ہے نیچے ہی آپ جب آئیں گے تو آپ کے پاس سائی ڈیٹیلز آ جائے گی نیچے آپ جب آئیں گے پہلے بھی میں نے جیسے کرزے ہسنا فانڈیشنز کی لون کی ویڈیو شیئر کی اکوت لون کی ویڈیو شیئر کی احساس لون کی ویڈیو شیئر کی پرسنل لون گیٹ انٹرس اگری کرچر کی ویڈیو شیئر کی اور بھی کافی زیادہ جو بھی میں انفرمیشن آپ کے لیے جنیٹ کر رہا ہوں شیئر کر رہا ہوں البرکہ کے علاوہ بہت ساری اور بھی میرے چینل پر انفرمیشنز ہیں ویب سائٹ پہ آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں ڈیٹیل وائز آپ جاننے کے لیے آپ مکمل ویڈیو واج کریں اب یہاں پہ دیکھیں نیچے سائی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آجیں شروع ہو جائے گی فور ایزمپل آپ کے پاس یہ پہلا ڈیٹیل جو سا پیج میں اوپن کر کے دکھانے لگوں اس میں آپ کے پاس ساری ڈیٹیلز آنی شروع ہو جائیں گی کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کیا کرائیٹیریا ہے اور اس کی ساری اپ ڈیٹس اگرہ جو سی ہے اس ٹائم آپ کے سامنے سکرین پہ ہے ون بائی ون اگر آپ یہ پیج اوپن لی کر کے دیکھیں گے سائی ڈیٹیل وائز آ جائے گی لیکن ایکچول جو سا لنک ہے اس کی ویب سائٹ کا وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے یہاں کے اوپن لی کیسے کرنا ہے ریکوارمنٹ پہ فرسٹ آف آل میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ لنک آپ کے سامنے دریکٹ آپن ہو کے آجائے گا سب سے پہلے اس کی جو ریکوارمنٹ ہے لسٹ آف پرسنل ڈاکومنٹس ریکوارڈ فرم کسٹمر ویڈ اپلیکیشن فرمز آپ کے پاس پہلے نمبر پہ فوٹو کافیز تصویریں ہونی چاہیے تین اور وہ کلر ہونی چاہیے تین ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس ساتھ کوئی گرنٹر ہے وہ آپ کریں اگر آپ کی تین فوٹو تصویریں ہونی چاہیے اور اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے یعنی دو بندے بھی مل کے کرس لے سکتے ہیں تو اس کی بھی تین فوٹو ہونی چاہیے ٹھیک ہے کلر اور اگر کوئی گرنٹر آپ شو کروارے تین اس کی تصویریں چاہیے اور آئی ڈی کارڈز کا جو سا آپ کو جو آئی ڈی کارڈ ہیں وہ تین کپیز اور رپیٹ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہو رہا ہے اگر فور ایزمپل دو بندے مل کے رہنے اس کی بھی آئی ڈی کارڈ کی تین کپیاں سیم اسی طرح تین دن کپیز کے علاوہ اور آپ کے پاس جو سا ہے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے ساری چیزیں مینز کے آئی ڈی کارڈ اور پچر آپ کی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے آگے لسٹوں جو سی آجتی ہے انکملیٹڈ ڈاکومنٹس ریکوائیڈ فارم کسٹمر ویٹ اپلیکیشن فارم اچھا یہاں پہ آپ کو چیز بتاتا چلوں یہ جو سا کرس ملنا ہے یہ آپ کو گھر بنانے کے لیے ہے اس میں کافی ڈیٹیلز ہے اگزمپل جیسے فنانس اپ ٹو ٹین میلین جو یہاں پہ آپ کے سامنے نمبر ون آ رہا ہے لیٹسٹ فور منت آپ کے پاس جو سیلی پیرز جو ہیں لوگ وہ لینا چاہتے ہیں کرس ان کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے ان کے پاس چار مہینے کی سیلی سلیپ ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس بینک میں سیلری آتی ہے یہ بھی اس کے لیے ایک شرط ہے دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس سیلی سیٹیف کیٹ جو سا ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ ڈیٹ اگر مثال ہے کہ آپ کوئی فارما کی کمپنی میں جواب کر رہے ہیں بینک میں کر رہے ہیں کہیں پہ جواب کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ان کی جوائننگ لیٹر ہونا چاہیے ان کا جو سا جو ٹرمز کہ آپ کی جو ایمپلائمنٹ کا جو سے ایک کرڈ ہے اس کی ایک کپئی ہوننی چاہیے اور آپ کا سیٹیف کیٹ جو سے بھی ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ایرہائی‌اگ ہونی چاہیے پاس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور لاسٹ سکس منت کی بینک ستیٹمنٹ ہونی چاہیے مینز کے آپ کی سیلی differently bینک میں آ رہی ہے اور اس کی لاسٹ سکس منت کی آپ نے بینک ستیٹمنٹ چھو کر بانی ہے اور آپ کے پاس جو سے دوسرا نمبر چوتھے نمبر پہ آجاتا کہ آپ کے پاس گھر کا الیکٹری سٹیز کا اور گیس کا پیٹی سیل کا فوٹو کا ایک اپی ہونی چاہیے ٹھیک ہے باقی تین چیزیں اوریجنل یہ والی صرف فوٹو کا بھی چل سکتی ہے اگر کسی گھر میں پیٹی سیل نہیں لگا تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں باقی چیزیں آپ اپنا الیکٹری سٹیز کا اور گیس کا اور اگر پیٹی سیل وہ تو ہے یہ اگر پیٹی سیل یہ تو پھر آپ وہ ان سے پھر آپ کو ایکسپلین کرنے کے موبائل کا یا کیا اس کا سلوشن ہے پیٹی سیل کے لابا اور اگر کوئی لینا چاہتا ہے دس لاکھ دین میڈین سے زیادہ لینا چاہتا ہے یعنی کہ آپ ٹین میڈین سے آپ کے سامنے ایک میڈین دس لاکھ بنتا ہے تو اگر اس سے زیادہ کوئی کرس لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازٹ فور منت سیلی سلیپ ہونی چاہیے اس کے سائی ڈیٹیلز یہاں پہ لکھی ہوئی جو کہ جو سیلی پرسنٹ ہے انہوں نے کرس لینا آگے آجاتا ہے سیلپ اپنین پروفیشنل اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے فرسٹ و فال ون یر بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اریجنل ٹھیک ہے انکم ٹیکس ریٹرن چاہیے اف ریکوائیٹ ٹھیک ہے اس کی کوپی چاہیے افیڈیویٹ چاہیے اس کے لیے انکم سٹیم پیپر پہ ہونا چاہیے جو پچاس روپے سٹیم پیپر پہ اریجنل آپ نے ساتھ وہ لگانے اور ڈاکومنٹس آپ کے پاس چاہیے اگینج میں بزنس پلے جہاں پہ نہیں کہ آپ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے جو اپنا بزنس کر رہے ہیں انہوں نے اگر کرس لینا ہے تو اس کی کوپی چاہیے لیٹرس یوٹیٹیز بیل آف لیکٹی سٹی اینڈ گیس بیٹی سیل آف بزنس پرمیشن یہ آپ اس کی کوپی لگانی ہے آپ یہ سائی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں جو اگر اس کی جو اپنا بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے ڈاکومنٹس کیا ریکوارڈ ہے اور سیم دوسرے سٹیپ پہ یہی ہے کہ اگر وہ ٹین میلین سے زیادہ لینا چاہتے ہیں تو کون کون سے ڈاکومنٹس اس کے لیے ریکوارڈ ہے آگے آجاتے ہیں بزنس انکم سیلف امپلائی بزنس ٹھیک ہے ان کے لیے ریکوارمنٹ کیا چیز ہے کہ اگر وہ ٹین میلین سے کم ٹین میلین تک لینا چاہتے ہیں تو ان کی ساری یہاں پہ ریکوارمنٹ لکھی ہوئی ہے اور سیکنڈ سٹیپ پہ سیم جو ٹین میلین سے زیادہ لینا چاہتے ہیں بزنس انکم جن کی ہے جو سیلف امپلائی بزنس ہیں جو لوگ ہیں انہوں نے اگر لینی ہے ایس ای بی ایس ان کے لیے یہ ریکوارمنٹ ہے فور سٹیپ جو سا آجاتا ہے بزنس انکم ریٹیڈ انکم جو ہیں ان لوگ ان کے لیے اگر جو ریکوارمنٹ ہے وہ بھی ساری لکھی ہوئی ہے بزنس انکم ان کے لیے بھی لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے ون بائی ون کافی ڈیٹیلز ہے لیکن جو لاسٹ میں آجاتی ہے نون ریزیٹنس پاکستانی اب یہاں پہ بات آجاتی ہے جونکہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آور سیز جو سے ملک سے باہر رہتے ہیں وہ بھی کرس یہ لے سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے تو ان کو کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوارڈ ہیں یہ بھی آپ کے سامنے سکرین پہ ہے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے سیلری سیٹیفکیٹ ایف اپلیکنٹ is on ویزٹ او پاکستان ٹھیک ہے اس کی اریجنل کاپی چاہیے اریجنل چاہیے رائٹ اور اس کے لیے سیلری سیٹیفکیٹ ایف اپلیکنٹ اباؤف جوٹی اٹیج دا پاکستانی مشن ان دا کنٹری آف یعنی کہ یہ سارے ڈاکومنٹس لکھے ہوئے ہیں جو آور سیز ہیں ان کا پاسپورٹ ویزا ویلیڈ کے وہ اس ٹائم کون سے ملک میں کام کر رہے ہیں ان کا ویلیڈ ویزا ہونا چاہیے ورک پرمنٹ ہونا چاہیے اور ان کی جو بھی ہے وہاں کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے نائی سی کپی چاہیے پروف اور یعنی کہ سائی ڈیٹیلز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اگر وہ بھی کالز کرنے سے پہلے آپ خود دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں میرے پاس جو انفومیشن ہوتی ہے میں وہی شیئر کرتا ہوں آپ خود بھی آکے پروف ریڈنگ کر سکتے ہیں واپس آ جاتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ اون لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اون لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کریں گے آپ کے پاس اس کا فارم اوپن ہو کے آ جائے گا کیا آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اپنا نام اور ایک چیز ہے کہ آپ نے اپنا ڈیٹا ٹوٹلی ایکچول دینا ہے ٹھیک ہے کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے نیم ڈیٹو برٹ آئی ڈی کار نمبر موبائل نمبر ای میل اوکوبیشن آپ کا ہی نہیں کہ کیا ہے آپ جو سیلف انپلائیڈ ہیں بزنس مینہ جو بھی آپ نے وہ دینا ہے آپ کا پروپرٹی اڈریس کہاں پہ آپ کا پروپرٹی لوکیشنز کہاں پہ یہ سائی ڈیٹیلز آپ نے اس طرح یہاں پہ منشن کرنی ہے جیسے میں پنجاب کے بعد یہاں پہ کلک کر دوں گا تو آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز آجے گی میلنگ اڈریس آپ نے لکھنا ہے نیٹ منتلی انکم لکھنی ہے آپ نے پرپرس آف لون کس لیے لینا ہے یہاں پہ آپ نے ساری ڈیٹیل منشن کرنے کے بعد اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے لے رہے ہیں تو اس کا نام منشن کرنا ہے اگر آپ کوئی گرنٹر شو کروا رہے ہیں تو اس کا نام ٹائپ کرنا ہے اور یہاں پہ یہ کوڈ جو 2687 میرے سامنے سکین پہ آ رہا ہے آپ نے لکھنے کے بعد اس کو سمیٹ کر دینا ہے اس کے بعد کا کیا پروسیجور ہوگا آپ نے آنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ HBFC برانچ آپ دیکھیں یہ اوور آل پاکستان کے علاوہ اوور سیز باہر کے ملک کے جو ملک میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی اگر کرس لینا چاہتے ہیں ان کو سارے ریٹیل چاہیے آپ یہ دہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں ریجن آفیس ساؤتھ ریجن ایریا آفیس ساؤتھوان کراچی کراچی ہیدراباد میپور ہاس آپ یہاں پہ سارے سیٹیز میں اکوادر سے لے کے سکھر سے لے کے خیرپور اکویٹا اب لہورس بیش شمار یہاں پہ سبھی سیٹیز کے آئی ہوپس اب دیکھیں یہاں پہ میں کیوں لے کے آ رہا تھا نیچے چونکہ میں گجرانوالا سے ہوں گجرانوالا میں ان کا جو آفیس ہے یہ مارلل ٹون میں ہے جنرل بس ٹرائرٹ پہ ہے یہ برانچ مینجر کا نام یہاں پہ شویب صاحب کا لکھا ہے فون نمبر لکھا ہے لائن لائن لکھا ہے اور ایمیل لکھا ہے اب بیسیکل یہ کیا چیز ہے کہ جب آپ آن لائن اپلائی کر لیتے ہیں تو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ایک سے دو دن بعد ان کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا پورسیجر کیا ہے یا مزید اگر فور ایکزیمپل اگر میں جو آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں دیکھیں یہ میرے تک ہے میرے میں بھی تھوڑی بہتی کمی پیشی ہو سکتی ہیں تو اگر آپ مزید کوئی انسٹرکشن چاہتے ہیں یا کوئی ایکسپلین کروانا چاہتے ہیں تو ان کو جس سٹی سے بھی ہیں فور ایزمپل گجرمالہ سے ہوں میں آپ سیالکورٹ گجرات فیصلہ باج آپ کہیں سے بھی ہیں سرگودہ سائی والرہیم یارکان بہاورپور آپ دیکھیں پورے پاکستان کے یہاں پہ جس جس ایریے میں ان کے آفیسز ہیں سب کا یہاں پہ لنک دے دیا ہوا ہے آپ آ کے اپنی سٹیز کے ساپ سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چونکہ میں گجرمالہ سے ہوں تو اس کو زیادہ ہائیلیٹ کر دیا ہوا ہے گجرمالہ کے لوگرگرین کو کال کر کے کوئی انسٹرکشنز بغیرہ یا کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں پون سکتے ہیں دیکھیں میری طرح سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی طرح سے جو بھی مجھے انفرمیشن جنریٹ ہو تو میں آپ کو وہ آگے فری آف کاسٹ آپ کو شیئر کرتا رہا ہوں تو یہ تھی آج کی انفرمیشن آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور بیل آئیکن پر کلک رکھیں میری طرح سے جو بھی نوٹیفکیشن نیکسٹ جو بھی میں شیئر کروں آپ کو ملتی رہے ہو اور آپ ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کیا کریں کسی اور کی بھی ضرورت مند کی اور کسی اور کی بھی نالج میں اضافہ ہو آپ کے ساتھ لیں